پروگرام میں جج کی پتنی اور بیٹے کو گولیوں سے بھن دینے والے گنر محیپال کو لے کر ایک سے بڑھ کر ایک حیران کرنے والے کھلا سے ہو رہے ہیں گولیکانٹ کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے پولس کے ہاتھ چوکانے والے ثبوتوں کا پلندہ لگ رہا ہے کئی اور نام اس کیس میں سامنے آئے ہیں ایک نام تو گنر محیپال کے گرو یعنی ایک فرضی بابا کا سامنے آیا ہے آروپ ہے کہ اسی بابا نے محیپال کا مائن واش کر اسے مرڈر بنا دیا وہیں پولس کے ریمان میں آروپی گنر محیپال بار بار بیان بدل کر گولیکانٹ کو اور پیچیدہ بنا رہا ہے آپ دیکھئے خاص پیشکش گروگرام گولیکانٹ کے کتنے گنہگار گروگرام کا بازار گلزار تھا دو پہر باد کا وقت تھا بھیڑ بھاری تھی ہفتے کا آخری دن تھا تب ہی سیکٹر انچاس میں ایک سفید کار آئی کار میں ایک جج کا پریوار تھا پتنی اور بیٹا ساتھ میں ایک گنر اور پھر دھائیں دھائیں کی آوازیں گوجھنے لگی گئے پانچ راؤنڈ گولیاں چلی اور گروگرام کے بیچ بازار گوہرام مچ گیا خون کے چھینٹے پھیل گئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تابر توڑ فائرنگ سن لوگ سکتے میں تھے کوئی ویڈیو بنا رہا تھا کوئی گولی چلانے والے کی نشان دے ہی کرنے لگا فائرنگ کرنے والا وردی دھاری تھا اسی کار سے وہاں آیا تھا وہ ایڈیشنل سیسن جز کا گنر مہیپال ہی تھا وہ گولی باری کے بعد بڑھ بڑھا رہا تھا یہ ہے شیطان کی ماں اور یہ ہے شیطان ان تو اپنی شاپ میں تھے اور جب گولیاں چلی تھی تھوڑی آواز ہوئی گولیوں کی تو جیسی بھاگ کے آئے ہیں بھار تو ہاتھ میں وہ گن لے کے تب تب وہ گولی مار چکا تھا ہاتھ میں گن لے کے دکھا رہا تھا crowd کو ڈرہا رہا تھا کہ دیکھو یہ شیطان یہ شیطان کی ماں یہ شیطان یہ شیطان کی ماں کوشش کری تھی گاڑی میں ڈالنے کی لیکن اس سے ڈلی نہیں تو اس نے پھیکا ہوئی پہ لڑکے کو اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جانے لگا میں اسی سامنے کھڑا تھا وہ ہونڈا سیٹی لے کے آیا میڈم نے پتہ نہیں کیا بولا اس کے بعد میں آپس میں بحث ہوئی اس کے بعد میں اس نے نکالا کوشش کرا تھا اندر ڈالنے کی اس کو پھر وہ نہیں واپس گاڑی لے کے بھاگ گیا میں آپ کو دکھاؤں یہ پوری جو مارکٹ آپ دے سکتے ہیں پورا جو ویسٹ پورا علاقہ ہے تمام لوگ یہاں پر شوپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی دوران کرشنکان شرما جو کی ایڈیشن سیشن جج ہیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں جن میں ان کی پتنی ہے ان کا بیٹا ہے اور ان کو یہاں پر گولی مارے گئی دوپیر کے تقریبن تین سے تھارتین وجہ کے آس پاس کا وقت ہوگا وہ اپنی کار سے یہاں پر پہنچے تھے اس میں ان کا جو کونسٹیبل گنر مہیپال ان کے ساتھ میں تھا بتایا جا رہا ہے کہ مہیپال نہیں اپنے پاس رکھے ہتھیار سے جو ماں اور بیٹے ہیں ان کو گولی ماری گنر نے جج کی پتنی اور بیٹے کو گولی مار دھیڑ کر دیا لیکن اتنے پر بھی اس کا گصہ کم نہیں ہوا وہ ان لوگوں کو گھسیت کر کار میں بند کرنے لگا لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوا تب گولی سے جخمی ماں بیٹے کو وہیں بھیگ کر فرار ہو گیا گنر گولی باری کر بھاگ رہا تھا وہیں موقعے واردات پر گولی لگنے سے جج کی پتنی اور بیٹا لہولوہان تھے دونوں کا کافی خون بہ چکا تھا بھیڑ تماشبین بنی ہوئی تھی خون سے سنے ماں بیٹے کی مدد کو کوئی آگے نہیں آ رہا تھا تب ہی اس نوجوان نے ان لوگوں کی مدد کی بلیڈنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی دونوں کو تو پبلک سے کافی ریکویسٹ کی میں نے کہ ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اسپطال پہنچنے پر جج کی پتنی کی موت ہو گئی بیٹے کا برین اب بھی ڈڈ ہے واردات کے بعد ایکشن میں آئی گروگرام پولیس نے پورے شہر کی ناکابندی کر دی تھی فرید آباد روڈ سے مہیپال پولیس کے ہتھے چڑھ گیا پولیس کو انفارمیسن ملی احسا کی آرکیڈیا جو مول ہے اس کے پاس آرکیڈیا جو مول ہے اس کے پاس آرکیڈیا جو مول ہے اس کے پاس آرکیڈ روڈ کسی پولیش والے نے ایک لیڈی جو اور بچے کو گولی مار دی ہے جب پتا کہ آکی جی جو گنمین تھے وہ جت ساپ کی میڈم اور وائف کو لے کے کہیں میڈکل سٹور پہ یا کوئی میڈیسن لینے وغیرہ گئے تھے اور وہاں اس نے ان کو گولی مار دیا وہ گاڑی لے کے وہاں سے نکل گیا ہے اور جیسے ہی پولیس کو انفارم ہوا ہم نے پورا ناکے بندی کی ہے اور فرید آباد روڈ سے ہم نے اس کو رانگل کیا گروگرام گولی کانڈ میں کنر کی گرفتاری کے بعد حیران کرنے والے کھلا سے شروع ہوئے شروعاتی پوچھتاچ میں مہیپال نے پولیس کو جو باتیں بتائی اس سے سب سکتے میں آگئے حالانکہ پولیس ابھی ان باتوں کو مرڈر کا موٹیب بنانے کو تیار نہیں لیکن پولیس کا دعویٰ ہے کہ مہیپال بہت ڈسٹرپ ہے 12 سال سے زیادہ پولیس سیوہ میں بتا چکا ایک شخص دو سال سے جس جج کا گنر تھا اس کی ہی پتنی اور بیٹے کو گولیوں سے کیوں بھون دے رہا ہے اس کا سٹیق جواب دینے میں پولیس کو وقت لگے گا لیکن مہیپال کے عدیت کی کہانی بہت حیرت انگیز ہے 32 سال کا مہیپال مذہبی فیر میں فسا تھا وہ دھرم پڑیورتن کر چکا تھا اس کا ایک گروہ اور گروہ ماں بھی ہے واردات کو انجام دینے سے پہلے مہیپال نے شکروار رات کو یہ پوسٹ کیا تھا کاغذ پر سات ڈاٹ بنا کر کچھ لکھا ہے اس میں ایک جگہ پر چاٹ ڈاٹ ہے جس سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا نام لکھا ہو لیکن اسے پھر پین سے کٹ دیا گیا پولیس اسے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ کیا مہیپال نے مرڈر سے پہلے پلاننگ کر رکھی تھی اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا ساتھ ہی ساتھ کیا اس نے ان کے نام کورٹ بھاشا میں لکھ رکھے تھے آگے گولی کانڈ کے گرو اور گرو ماں کی کہانی دکھائیں گے گولی کانڈ کے آروپی مہیپال کا اصلی خونی روپ دکھائیں گے اور ہوگی مہیپال کو گھنچکر بنانے والے بابا سے ملاقات دیکھتے رہیے یہ خاص پیشکش بیلر پول جہاں تو سائبر سٹی گولی کانڈ کے آروپی مہیپال کو پولیس نے کورٹ میں پیش کیا اور آروپی سے پوچھتا آج کے لیے ساتھ دنوں کی ریمان مانگی تھی لیکن کورٹ نے چار دن کی ریمان دی پولیس مہیپال کو اب اٹھارہ تاریخ کو دوبارہ کورٹ میں پیش کرے گی لیکن پولیس کی مشکل یہ ہے کہ مہیپال بار بار بیان بدل رہا ہے مرڈر کے موٹیو پر اس نے کئی قصے اب تک پولیس کو سنائیں آپ دیکھیں ریپورٹ جس گولی کانڈ نے سائبر سٹی میں دہشت فیلا رکھی ہے اس کے کھلاسے بھی کم حیرت انگیز نہیں ہے سب سے زیادہ چونکانے والا کھلاسہ ہے آروپی گنر کے گروہ اور گروہ ماں کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اسی گروہ کے چکر میں مہیپال نے دھرم بدلا اپنی عادتیں بدلی اور پھر اپنی عادتوں پر سوال اٹھانے والوں کا دشمن بن بیٹھا اس کے دلو دماغ میں بیٹے کچھ دنوں سے صرف مذہبی فیتور سوار تھا ایڈیشنل سیشن جج کرشنکانت کی پتنی ریتو اور فرینو اور بیٹے دھرو پر ہوئے حملے کی جانچ سائیٹی کے جم میں سوپی گئی تب پتہ چلا کہ مہیپال ایک بابا کے پھیر میں کئی سالوں سے فسا ہوا ہے پولیس مہیپال کے کتھت گروہ اور گروہ ماں کی بھی تلاش میں جھوٹی ہے جن کا اس پر بہت پربھاؤ تھا جانچ کر رہے سی آئیڈی عدیکاریوں کو شک ہے کہ مہیپال کا گروہ اندر راجسی ہو سکتا ہے اس اندر راج کو پولیس نے ایک بار پہلے دھرم پریورتن کروانے کی شکایتوں کے بعد گرفتار کر لیا تھا مہیپال کے گروہ اندر راجسی اور گروہ ماں کی تلاش کی جا رہی ہے 21 اگست 2018 کو نارنول کے نجامپور روڈ کے ساوریہ ہوتل میں چھاپا مار کر پولیس نے سی آر پی ایف کے جوان سمیت آٹھ لوگوں کو حراست میں لے لیا تھا ان آٹھ لوگوں میں مہیپال کی مہیلا گروہ بھی شامل تھی بعد میں مہیپال کے دخل پر پولیس نے معمولی پوچھتاچ کر کے ان آروپیوں کو چھوڑ دیا تھا 11 اگست 2015 کو نارنول اپمنڈل کے گاؤں بھنگورکہ میں پولیس نے گرامینوں کے شکایت پر شاپا بھی مارا تھا اس کیس میں مہیپال کے گروہ پر مقدمہ چلا تھا تب مہیپال نے گروہ کے لیے گھر والوں سے جھگڑا کیا تھا ماں نے گھر چھوڑ دیا پتنی ناراض رہنے لگی تھی لیکن مہیپال نہیں بدلا وہ اپنے گروہ اندر راج کے ساتھ مل کر مہندر گڑھ میں نوجوانوں کو عیسائی بنانے کا دھندھا چلانے لگا تھا ڈھندھے میں فوری کامیابی بھی مل رہی تھی لیکن نوکری میں اسے اکثر تانے مل رہے تھے انہی تانوں سے آجیز آ کر اس نے جج کی پتنی اور بیٹے کو سبق سکھانے کی تھان لی پولیس جانچ میں بھی یہ سامنے آیا ہے کہ شنیوار دوپھر جج کرشنکانت شرما کی پتنی اور بیٹے کو گولی مارنے کا پلان مہیپال نے پانچ دن پہلے ہی بنا لیا تھا مہیپال کے فون ڈیٹیل ساتھیوں سے باتچیت اور سوشل میڈیا پر اس کی پوسٹ سے اس کے منصوبے کا پتہ پولیس کو چلا حالانکہ پوچھتاچ میں مہیپال پولیس کو برگلانے کی پوری کوشش کر رہا ہے جو باتیں ابھی فیکٹ آئے ہیں تین چار دن سے دھنگ سے سو نہیں پایا ہے تو اس کا ریجن یہ بتا رہا ہے کہ جی مجھے چندہ تھی مجھے یہ تھا وہ تھا میں پریشان تھا پریشانی کا ریجن اب اتنا بڑا کوئی ریجن نہیں بتا رہا ہے کہ پرٹیکولر یہی ریجن ہے مہیپال نے پولیس کو بیان میں یہ بھی بتایا کہ واردات والے دن اس کی اور جج کے بیٹے دھروب میں بحث ہوئی تھی بحث کے دوران دھروب کی کہی باتوں سے مہیپال تل ملا اٹھا تھا جج کی پتنی سے اس نے دھروب کو سمجھانے کی باتیں کہی تھی اس جھگڑے کے بعد ہی وہ سب شاپنگ کے لیے نکلے تھے جہاں پر مہیپال نے اندھا دھند فائرنگ کر ماں بیٹے کو بھون دیا لیکن مہیپال کی کہی ہر بات پر پولیس کو یقین نہیں اس کی دلیلوں سے مرڈر کا موٹیو کلیر نہیں ہو رہا پولیس مہیپال کی برن میپنگ میں جھٹی ہے آگے مہیپال کی سنک اور جرم کے اقبالیا بیان کی وجہ بتائیں گے ساتھ ہی اس کی پتنی سے کیے پرپنچ بھی دکھائیں گے دیکھتے رہیے یہ خاص پیشکش تو پر ایک کے بعد خبروں میں ایک بار پھر سے بڑھیں گے آگے گروگرام گولی کان میں آروپی گنر مہیپال کی ماں اور ایک قریبی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے گولی کان میں دونوں سے پوچھ تاج کی جا رہی ہے اس کے ساتھ خلاصہ یہ بھی ہے کہ مہیپال کی شادی شدہ زندگی میں بھی سب ٹھیک نہیں چل رہا تھا ریپورٹ دیکھیں مہیپال نے سریام گولیاں دا گی کھل لم کھل لا اعلان کیا ایک بار نہیں بار بار وہ اس حتیہ کانٹ کے لیے خود کو ذمہ دار ٹھہراتا رہا واردات کو انجام دینے کے بعد مہیپال نے نہ صرف گھر پر باتیں کی بلکہ اسی نے فون کر ججو کشن کانٹ کو گولی کانٹ کی خبر دی تھی اتنا ہی نہیں عطالت میں پیشری کے دوران وکیل کے سامنے ہی کوٹ میں مہیپال نے جرم قبول کر لیا مہیپال گولی کانٹ کی ساری سرکھیاں بٹور لینے کے لیے بیتاب تھا وہ کوئی منوروگی نہیں میڈیکل میں اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے تو پھر ایک سپاہی نے کس سنک میں اتنے بھیانک ہتیا کانٹ کو انجام دیا اسے سمجھنے میں پولیس کے پسینے چھوٹ رہے ہیں گولی کانٹ کی تفتیش میں جھوٹے پولیس کو یہ بھی پتا چلا کہ مہیپال کی شادی شدہ زندگی میں سب ٹھیک نہیں تھا اس کا اپنی پتنی سے اکثر جھگڑا ہوتا تھا دونوں میں منوروٹاو کی وجہ مذہبی تھی مہیپال کی سنک پتنی کو نہیں سوہاتی تھی واردات کو انجام دینے کے بعد بھی مہیپال نے ماں سے فون کر بات کی تھی ناکی پتنی سے اس دشاہ میں وہ گاڑی کو لے گیا تھا اور تین بچ کر تیس منٹ پر اس نے ایڈیشنل سیشن ججد کرشن کانٹ شرما کو فون کر کے خود یہ بتایا کہ اس نے ان کی پتنی اور بیٹے کو گولی مار دیا ہے آکے وہ دیکھ لے اور یہاں سے وہ صدر بازار پولیس ٹیشن گیا تھا اور وہاں پر پولیس والوں کے اوپر بھی فائری کی تھی مہیپال کی پتنی منو ہریانوی سنگر اور لے خک ہے پولیس کے مطابق دونوں کی آئے دن کسی بات پر لڑائی ہوتی رہتی تھی اس وجہ سے پچھلے تین چار دنوں سے مہیپال سویا تک نہیں تھا مہیپال کے پڑوسیوں نے بھی میاں بیوی کے جھگڑے کو کئی بار دیکھا مہیپال اور مینو کی آٹھ سال پہلے شادی ہوئی تھی مہیپال کے دو بچے بھی ہیں پریوار میں پہلے سب کچھ شیخ تھا لیکن جب سے مہیپال پاوا کے فیر میں فسا سب بھی گڑ گیا کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مہیپال کی پتنی کو جب یہ پتا چلا کہ وہ جج کشن کانت کے پریوار پر دھرم پریورتن کا دباو ڈال رہا ہے تب پتنی نراز ہو کر مائکے چلی گئی تھی گرو گرام گولی کانت کی اب تک کی ساری تفتیش مہیپال کے مذہبی سنک کے عدگرد گھوم رہی ہے پولیس کو مہیپال کے گرو اور گرو ماں کے تلاش ہے ان کے گرفتاری ہوتے ہی جج کی پتنی اور بیٹے پر فائرنگ کا پورا مقصد ساف ہو جائے گا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پولیس مہیپال کو گھنچکر بنانے والے بابا تک کب تک پہنستی ہے بیوری پورت زیمیدیا